موسیقی 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 اطلاعات و نشریات فرو خبیب تقریب سے خطاب کر رہے تھے ڈاکٹر نمان نیاز کی کتاب کی تقریب ارنمائی ہوئی اس تقریب ارنمائی سے وزیر امامل کے اطلاعات فرو خبیب خطاب کر رہے تھے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھیں باکستان ٹیلیویجن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد میں ہوں نازیہ خان خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا کل اور آج وہی مطبر انداز مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز امن ہو یا نامسائد حالات ہم رکھیں گے آپ کو باخبر لمحہ با لمحہ عامی اور بین الاقوام خبروں کے ساتھ شامل ہوں گی بولٹنز میں اکنامیک اپٹیز اور کھیل کے سنسنی خیز مقابلوں کی ریپورٹس کابینہ کے اہم فیصلے پارلیمنٹ کی کاربائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال آپ رہیں گے آگا تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نکاح پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ اور اب تفصیلات کا آغاز کریں آپ کو بتائیں وزرحات سے ممران خان نے کہا ہے کہ سی پیک کے تحت منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے بجلی کے ترسیلی نظام کے اپگریڈیشن سے لائن لاؤسز میں نمائیہ کمی ہوگی جو ارب روپے کی بجھت کا باعث بنے کی اسلام آباد میں چھے سو کیوی مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن منصوبہ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت سنتی اور ذریع شعبی کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے مزید تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان چھے سو کیوی مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن منصوبہ سی پیک کے تحت اپنی طرز کا پہلا جدید منصوبہ ہے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پرانی ٹرانسمیشن لائنوں کے باعث ملک میں لائن لاسز کی شرعہ سترہ فیصد ہے یہی وجہ ہے کہ نظام میں بجھڈی ہونے کے باوجود باز علاقوں کے سارفین اس سے مستفید نہیں اپا رہے حکومت بجھڈی کے ترسیلی نظام کی جدت پر بھرپور توجہ دے رہی ہے جس سے اربو روپے کی بجھت کے ساتھ سارف کو بجھڈی کی بلا تاتل فرامی ممکن ہوگی کئی اربو روپے کا نقصان ہوتا ہے جتنے ہی لاسز بڑھتی جاتی ہیں تو اس کا نقصان عوام کو بھرنا پڑتا ہے مہنگی بجھلی سے اور خاص طور پر نواث میں جو پیسکو کے اتنے لائن لاسز ہیں کہ ہمارے پاس بجھلی ہوتے ہوئے ہم بجھلی نہیں پچھا سکتے لوگوں تاک لوڈ شیڈنگ کیوں ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں ان کے پر انویسمنٹ ہی نہیں کی تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں اب سٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ قسم کی ٹرانسمیشن لائنز ہے اور آپ کو سامنے نظر آ گیا کہ کہاں سترہ فیصد لائن لاسز اور کہاں چار فیصد پہ آ گئی وزیراعظم نے کہا کہ سنتیک ترقی سے ملک کی آمدن میں اضافہ ہوگا اور کرزوں کے بوجھ میں کمی آئے گی انہوں نے کہا کہ حکومت سرات کے شعبے میں بھی نئی ٹکنالوجی متعارف کرا رہی ہے پاکستان میں چین کے صفیر نانگ رونگ نے توانائی کے شعبے میں اس منصوبے کو اہم سنگی میل کرا دیا انہوں نے کہا کہ منصوبے کے تحت پاکستان میں بجلی کا جدید ہائیبرٹ نظام متعارف ہوا ہے توانائی کے وزیر حماد اذر نے بتایا کہ منصوبے پر کام کا آغاز دوہزار اٹھارہ میں ہوا اس کے تین کامیاب ٹیسٹ ٹرائل کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت توانائی کے شعبے میں دیگر منصوبوں پر بھی کام تیزی سے جاری ہے چین کی سٹیٹ گریڈ کارپوریشن کے صد شنباؤ نے ورچول خطاب میں منصوبے کے تقنیقی پہلوں پر روشنی ڈالی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے چھے سو کیوی میٹیاری لاہور ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائن منصوبے کے کمرشل آپریشن کا بقائدہ آغاز کیا آٹھ سو چھاسی کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن لائن چار ہزار میگا وارٹ بجڈی کی ترسیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بجڈی کی ترسیل کے لیے ایک ہزار نو سو تہتر ٹاور تعمیر کیے گئے ہیں یہ منصوبہ ملک کے جنوبی حصے میں قابل تجدید توانائی سے پیدا ہونے والی بجڈی کی ترسیل میں بھی معاون ثابت ہوگا اصد یار خان پاکستان ٹیلیوشن نیوز اسلام آباد اصد یار خان ریپورٹ کر رہے تھے وزیرا سم عمران خان نے سی پیک کے تحت منصوبوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ان منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے اور اس میں جہاں وزیرا سم عمران خان کی حوالے سے ڈیفرنٹ پروجیکٹ کی بات کی جاتی ہے انفرسٹرکچر کی بات کی جاتی ہے وہیں پر بجڈی کی ترسیلی نظام کی اپ گریڈیشن اور ٹیکنالوجی کا استعمال بھی اس میں نمائع ہیں اور اب جو منصوبے نازیاں لگائے جا رہے ہیں اس سے وزیرا سم عمران خان نے آج تقریب سے خطاب کرتا ہے کہ لائن لاؤسز ہمارا میجر ایریا تھا جس میں ہماری انرجی جو کے گریڈ میں شامل ہوتی ہے اور وہ کنزیومر تک پہنچنے سے پہلے ہی لائن لاؤسز کے وجہ سے زائع ہو جاتی تھی اور اب جو ترسیلی نظام تھا اس پرانے نظام کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آج تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا وزیرا سم عمران خان نے اس سے خطاب بھی کیا اور اس کے ساتھ سارا اب چکے سی پیک کے منصوبے تکمیل کے قریب ہیں اور بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو فیز ون کے تکمیل کے قریب ہیں فیز ٹو کے منصوبے بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سڑکوں کی بات کی جاتی ہے روڈز کی بات کی جاتی ہے وہیں پر انفرسٹرکچر اور ساتھ ساتھ ٹکنالوجی اور خاص طور پر انرجی اور اب کوشی ہے کہ رینیویبل انرجی کی طرف جایا جائے آپ نے سی کہا رزوان اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک جو ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے اور پورا خطہ جو ہے اسے ٹرانسفورم ہوگا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے انفرسٹرکچر بہتر ہوگا لوگوں میں خوشحالی آئے گی اور ہم یہ دیکھتے ہیں حکومت کے کوئی بھی پالسی ہو وہ عوام دوست ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ ان کا میار زندگی بہتر کیا جائے چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہوں تعمیرات میں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کا معاملہ ہو یا کسانوں کو جو ہے وہ ان کی حالت ازار کو بہتر بنانے کی طرف اقدامات ہوں یا حکومت کے دیگر اور بہت سے اقدامات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام دوست پالسیز ہیں اور یہ پالسیز اسی مقصد کے لیے ہیں کہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے اور جی اسی پر بات کریں گے ماہر معاشیہ توصیف زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گہری نظر رکھتے ہیں سی پیک کے پروجیکٹس پر بھی نظر رکھتے ہیں السلام علیکم توصیف زمان صاحب علیکم السلام جی توصیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پاکسین ٹیلیویزن نیوز کے لیے آج ایک اہم تقریب ہوئی ہے چھے سو کیوی مچیاری لہوڑ ٹرانسمیشن لائن ٹرانسمیشن لائنز کا کافی ذرا اب ایشو رہا ہے اب بجلی بنتی رہی ہے لیکن گریڈز کے ذریعے اس کی ترسیل جو ہے وہ ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے لائن لاسز ہوتے رہے اور بڑا نقصان ہوتا تھا انرجی کے سیکٹر میں ہمیں اس پروجیکٹ کی تکمیل آج اس کی افتدائی تقریب کیسے دیکھ رہے ہیں اس پروجیکٹ کو الحمدللہ جو اگر آپ چیزوں کو تفصیلا دیکھے اور کنیک کرنے کی کوشش کریں تو یہ وہ سارے منصوبے ہیں جو کہ ویل پلینڈ ہیں اور ایونچولی اپنے اپنے ٹائم میں ریالائز ہو رہے ہیں سی پیک کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا انفرسٹیکچر سے اس کے بعد الیکٹریسٹی پرڈکشن سے اس کے بعد گوادر سے آج اس کا ایک اہم سنگمیل ہے وہ پہنچا اپنے مقام پہ جس سے بجلی کی جو ترسیل ہے وہ آسان ہو گئی اور جو سارفین تک اور کمیشل کنزیومر انڈرسٹیل کنزیومر کو ایک بہتر ریالائیبل الیکٹریسٹی جو ہے وہ دستیاب ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکنومک زونز ہیں وہ جتنی تیزی سے اور جتنی خاموشی سے کام ہو رہے ہیں 28 سے زیادہ ٹیلکو آپریٹرز پاکستان میں جگہ لے چکے ہیں اور ٹیلکو ٹیلکوم فون بنانے والے تو انشاءاللہ ان کی پرڈکشن بھی پاکستان میں شروع ہو جائے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ٹیلکوم فون سیٹس کی صورتحال ہے وہ یہ کہ پاکستان میں بھی لاکھوں ملینز کی تعداد میں فون بن رہے ہیں اور نہ صرف بن رہے ہیں بلکہ ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں حکومتی پالیسی کی وجہ سے یقیناً یہ بہت بڑا کریٹ ہے جو ہمیں حکومت کو دینا چاہیے کہ جس طرح شروع میں ہمیں لگا کہ ٹیکسس لگا کر باہر کا فون یہاں نہیں چل سکتا تھا وہاں سے ہوتے ہوتے ایک انڈسٹری اپنے پیر پہ کھڑے ہونے جا رہی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ایکنومک زونز ہیں اس میں بہت تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے میں گزارش کروں گا حکومت سے کہ جو چمن اسپیشل ایکنومک زون ہے اس میں جو ڈاکومنٹیشن میں اگر کوئی فلو ہے کائنلی اسے ایکسپیڈائٹ کروائیں معاملے کو تاکہ جو چمن اسپیشل ایکنومک زون سینٹرل ایشیا سپیسیفک ہے کہ جس سے ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی جو کرنٹ ایکسپورٹس ہیں وہ ڈبل ہو سکتی ہیں ان آٹھ ملکوں کو فوکس کرنے سے تو برائے مہربانی جو چمن اسپیشل ایکنومک زون کی ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہیں انہیں ایس سون ایس پاسیبل اسے کلیریٹی کے ساتھ اسے ہلکے جائے تاکہ وہاں سے ہماری سنتیں بھی لگ سکیں وہاں پہ اور ہمارا ایکسپورٹ ریونیو بھی جنریٹ ہونا شروع ہو جی توسیب سبحان صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کی سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے گہری نظر ہے تو سی پیک جیسے کہ ہم بتا رہے تھے ابھی بھی کہ وہ گیم چینجر ہے خطے کی صورتحال کو بدل دے گا تو اگر آپ بتا سکیں کہ سی پیک سے جڑے دیگر پروجیکٹس کون سے ہیں اور کس طرح سے آنے والے وقت میں وہ خطے پر اثر انداز ہوں گے بیسیکلی جو ایک یقیناً وہ وقت تھا کہ جب دنیا جو تھی وہ چائنیز پالیسی تھی کہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ چین سے پروڈکٹ خریدیں اب اوور دی پیئر آف ٹائم یہ چیز تیہ ہوئی چین نے یہ چیز سیکھا کہ ان کی اپنی پاپولیشن کے لیے بھی اور ان کی کنزیومر مارکٹس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سنتیں پوری دنیا میں قائم ہو تاکہ چین کو بھی میاری اور سستی چیزیں مل سکیں بہت بڑی کنزیومر مارکٹ ہے چین کی اور ساتھ ہی جو ان کی جو بائنگ سائیکل ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جبکہ ان کی ٹارگٹ مارکٹس میں جو سارفین ہیں ان کے پاس ان کی بائنگ کیپسٹی ہو تو اس سلسلے میں چین دنیا بھر میں اس وقت سنتوں کا جال بچھا رہا ہے پاکستان کے جو یہ سی پیک کے تحت بھی جو چینی پالیسی کے تحت اکنومک زونز وجود میں آ رہے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہی ہوگا کہ یہاں پر جاپ کریشن ہوگی یہاں پر نئی سکل سیٹ آئے گا یہاں پر جو ہمارے راو مٹریلز ہیں ان کو اپٹیمائز فائدہ ہو سکے گا ماذا صرف بلوچستان سے جو کرشنگ ہے مائننگ کی مائننگ پروڈکٹس جو ہے وہ کراچی میں اس کی سورٹنگ ہوتی ہے جس کی ویسے اسی فیضت بٹی جو ہے وہ بلوچستان سے کراچی شفٹ ہو رہی ہے جب چمن سپیشل اکنومک زون میں مائننگ سورٹنگ فیسیلیٹی لگا دیتے ہیں تو اس سے ہماری ٹرانسپورٹیشن پر بے شمار سہولت پیدا ہوگی اور راو مٹریلز کی بہتر پرائیس بلوچستان نہیں مل سکے گی اسی طرح جو ہمارے ویجیٹیبلز ہیں فروٹس ہیں اس کی جو پروسسنگ جب بلوچستان میں ہی ہوتی ہے تو یقین ہمیں سینٹرلیشن مارکٹ سے ان کی بہت اچھی پرائیسنگ ملے گی اسی طرح جب ہم لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹینریز سے لے کے ان کی بیف پروسسنگ جو ہے تو فوک وہ بچے گا بلکہ یہ کہ جو ایک بہتر قیمت فارور کو ملے گی جس کی پورے پاکستان کی جو ایکانومی ہے اور جو ہیمن ریسورس ہے پاپولیشن سب پیس کا ایمپیکٹ آئے گا بہت خموش تبدیلیاں ہیں حکومتی پولیسی کی جو آئی ٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں چیرمن ناظرہ اس وقت جتنی تیزی سے نئے سلوشنز لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے ایف بی آر جو ہے پوائنٹ آف سیلز سسٹمز جو ہے وہ لگا رہے ہیں تو ایک سٹرکچرل ایکانومی کے ساتھ اس وقت حکومت اگر کچھ چیزوں کو سبسٹائز کر کے جو ایک عام کچن میں خاتون ہے ان کو انٹریم کوئی ریلیف مل جائے تو ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے ہم اس کا بھی مقابلہ کر سکیں گے بلکہ جو اس وقت جو پریشر ڈالر پہ آئے ہوئے وہ اس وقت عام طور پہ دو وجہ سے آئے ہوئے ایک افغانستان کا جو بائنگ ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے ڈالرز لے رہے ہیں دوسرا جو پاکستانی سرمایہ کا آ رہا ہے انڈسٹریل رسٹ ہے وہ باہر سے چیزیں منگا رہے ہیں جس کا اس وقت تو ہمیں امپیکٹ آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی یہ انڈسٹریل لگے گی آٹھ سو ارب ڈالر کی صرف ارب روپے کی صرف فیصلہ بعد اور ٹیکسٹریل سیکٹر میں آ رہے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ کہ جوب ابیلٹی جو ہے جوب نہیں کریشن ہوگی اور اس سے جو ایکسپورٹس آئیں گی اس سے ہماری جو اوورال پاپولیشن ہے اس پہ ایکانومی ہے اس پہ اس پہ بہتری کا امپیکٹ آئے گا بلکہ سی بہت بہت شکریہ توصیف زمان صاحب ہمارے معاشیات اب ہم سے بات کر رہے تھے اور سی پیک کے جسے ہم گیم چینجر کہتے ہیں نہ صرف خطے کے لیے پاکستان کے لیے چین کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے اور ایشیا کے لیے بھی یہ گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی پر جو پروجیکٹس اس فلیکشپ پرگیم کے انڈر مکمل ہونے جارہے ہیں اس پر آپ روشنی ڈال رہے تھے آگے بڑھیں گے اور کچھ مزید خبریں پرگیم میں شامل کریں گے اور پی ایم ہاؤزنگ سکیم کے حوالے سے آپ کو بدارے چلیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت محولیات تحفظ کے لیے جنگلات کی زمینوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے قبضہ شدہ زمین کو واگزار کرانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ان خیالات کا اظہار وزیراعظم نے اسلام آباد میں ہونے والے قومی رابطہ کمیٹی برائی ہاؤسنگ اور تابعات کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ قبضہ شدہ زمین کو واگزار کرانے کے لیے قانون کا سختی سے نفاظ یقینی بنایا جائے بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیکٹر آئی فیفٹین کی تکمیل ایک سال کی قلیل مدت میں یقینی بنائی گئی نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت فراش ٹاؤن اور دیگر انفرسٹرکچر کے منصوبے بھی جلد مکمل کر لیے جائیں گے اجلاس کو مسید بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں جنگلات کی زمین کی ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اجلاس کو سرویر جنرل کی طرف سے کیریسٹر میپنگ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ اسلام آباد اور لاہور سمیت پورے ملک میں ڈیجیٹل میپنگ اور سرکاری زمینوں کی نشاندہی پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے اجلاس کو سپیشل سائٹ ڈیویلپنٹ زونز پر بھی بریفنگ دی گئی ڈیویلپنٹ زونز پری اربن سیٹلمنٹس کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے اور اس منصوبے سے زمین کا بہتر استعمال اور غیر قانونی سوسائیٹیز کی روک تھام میں مدد بھی ملے گی سردر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ خواتین کے تحفظ اور ان کی وراثتی حقوق کے لیے قانون سازی کے ساتھ تمام فریقوں کو کردار ادا کرنا ہوگا اس حوالے سے معاشرے میں ربئیوں کو بدلنا ضروری ہے ایوان سردر اسلام آباد میں خواتین کے حقوق سے متعلق سیمینار سے خطاب میں سردر مملکت نے کہا کہ انصاف پر مبنی معاشرہ ہی ترقی کا زامن ہو سکتا ہے سردر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ اسلام خواتین کے حقوق وضاحت سے بیان کیا گیا ہیں ملک میں قوانین موجود ہیں تاہم خواتین کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے معاشرے میں آگئی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ایک محضب معاشرہ کمزور طبقات کے حقوق کے تحفظ کو خود یقینی بناتا ہے ناظرین حکومت کا کسانوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ پاکزان سٹیزن پورٹل پر کسانوں کے لیے خصوصی کیٹیگری الوٹ کر دی گئی ہے وزیراعظم کی جانب سے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے سبائی حکومتوں کو خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی ہے وزیراعظم ڈیلیوری جنٹ کا تمام سبائی حکومتوں کو مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم آفیس کے مطابق کسان اپنے مسائل براہ راست سیزن پورٹل پر جمع کروا سکیں گے وزیراعظم آفیس کے جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ کسانوں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے جس سے کسانوں کو سرکاری دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے وزیراعظم ڈیلیوری جنٹ کے مراصلے میں کہا گیا ہے کہ چیپ سیکیٹریز کسانوں کے مسائل کے حل پر افسران کی سہماحی کارکردگی ریپورٹ مرتب کرے مراصلے کے مطابق تمام صوبوں میں کسانوں کے مسائل کے لیے ایک دو تین سرکاری افسران کو ایک سو تئیس سرکاری افسران کو ذمہ داریاں تحفیظ کر دی گئی ہیں جس میں خیبر پختونخواہ کے تین تالیس پجاب کے ستاون افسران کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ابزن میں بلوچستان بارہ سن چار وفاق چار آزاد کشمیر دو اور گلکت بلکستان میں ایک سرکاری افسر کو ذمہ داری سوم دی گئی ہے مراصلے میں کہا گیا ہے کہ کسان کارٹ کھات بیچ پانی کی چوری فصل اجناس کی قیمتوں پر شکیات درج کروائی جا سکیں گی اور کیرے مار عدویات اور دیگر باون مسائل کا ادرات بروقت ممکن ہو سکے گا اس کے علاوہ کسانوں کی آگاہی کے لیے سلحی سطح پر مہم بھی چلائی جائے وفاقی وزیر اطلاع چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ ایک طویل عرصے خسارے کے بعد اس سال پاکستان ٹیلیویجن ایک اشاقہ تین ارب روپے منافع کمان رہا ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیر اطلاع نے کہا کہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے دوروں کے التفاہ کی وجہ سے ہمارا تیس کروڑ کا نقصان ہوا اگلے سال مجھے امید ہے منافع کے تمام ریکارڈز توڑ لیں گے پی ٹی وی انتظامی اور کارکنوں کو بہتری انکار کردگی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی سینیٹر شبری فراس کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت میں ملکی ترقی کا راز بنہا ہے ہم نے تحقیق کے داروں کو جامعات کے ساتھ منسلک کیا ہے پاکستان کاؤنسل برائی سائنس اور سنتی تحقیق کے ہم ترقیاتی پروگرام دوہزار اکیس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بدقسمتی سے گزرشتہ حکومتوں نے زہرات کے شعبے پر توجہ نہیں دی ملک میں اب ایسے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے جن سے ملک معاشی طور پر آگے جائے گا اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے نیشنل ہیم پالیسی پر کام شروع کر دیا ہے وزارت نارکوٹیکس وزارت سائنس اور وزارت کامرس مل کر پالیسی بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ایک ایکر پر کاشت بھنگ سے دس لیٹر سی بی ڈی آئل پیدا کیا جا سکتا ہے ہم نے بیش کی پیداوار بھی خود شروع کرنا ہے مشیر برائے قومی السلام علی ڈاکٹر موید یوسف نے کہا ہے کہ افغانستان میں منوستحکام کے لیے پاکستان ہمیشہ کوش آ رہا ہے نرسٹ اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائی لاؤگ کی خصوصی سیشن میں افغانستان کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی دو رائے موجود نہیں کہ پاکستان ایک مستحکم افغانستان چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے نائن الیون کے بعد کی پالیسیز کے وجہ سے پاکستان میں دہشت کر دیا آئی جو کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا مزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروح حبیب نے کہا ہے کہ اب پاکستان جنگ میں نہیں امن شراکدار بنے گا پاکستان آئندہ بھی افغانستان میں امن کے قیام کے لیے کوششین چاری رکھے گا اسلام آباد میں گلوبل پیس شین کیے سے رہ تمام افغانستان کی تعمیر نو پر گول میں اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو چالیس لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی مزبانی کر رہا ہے ہمسائے ملک ہونے کے ناتے افغانی ہر مشکل میں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اسی ہزار جانوں کی قربانیاں دی ڈیٹھ سو ارب ڈالر کا موشے نقصان برداشت کیا دنیا کو پاکستان کی ان قربانیوں کا اعتراف کرنا ہوگا فروخ خبیب نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی مالی معابنت کرنے والوں کے نیٹپپ کو توڑ کر امد بحال کیا ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے ہمیشہ افغان مسلح کے سیاسی حل اور باتچیت پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے انخلاء اور انسانی امداد کی افغانستان تک رسائی اپنا کردار ادا کیا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور عم سے محبت کرنے والا ملک ہے فروخ خبیب نے ملکوں پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو کھلے دل سے تسلیم کریں ناظرین آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر ٹانک میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کی جس کے نتیجے میں دہشتگرد کمانڈر خاجہ دین اور فشیر خان مارا گیا جبکہ دہشتگردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا ہے فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک وطن کے رہائشی پاک فوج کے ستائیس سالہ کیپٹن سکندر شہید ہو گئے نیشنل ہائیوئی آتھارڈی نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے اہم شہرہ حقلہ ڈیرہ اسمائل خان کے ویڈیوز جاری کرتی ہیں سی پی کے اس اہم منصوبے پر عملی کام دوہزار انیس میں شروع تھا جس کو پندرہ ڈیومبر سے ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا وفاقی وزیر مواصلات پراد سعید نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سی پی کے منصوبوں سے نہ صرف فاصلے کم ہوئے بلکہ لوگوں کو رزگار ملا پیشاور ڈیرہ اسمائل خان موٹر میں منصوبہ زم شدہ ازلا کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ دیر، سوات، چترال، باجور اور گلگت میں نئی شہرہوں سے سیاحت کو ترقی ملے گی وزیر مواصلات نے مغربی ڈوڑ کے اہم ترید منصوبوں کی منظوری دینے پر چین کا شکریہ اطاق کیا ناظرین پاک فضائیہ کے تین ائر آفیسرز کو ائر مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی ہے پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق ترقی پانے والوں میں ائر مارشل چودری احسن رفیق ائر مارشل وقاس احمد صلحری اور ائر مارشل احمد حسن شامل ہیں ائر مارشل چودری احسن رفیق نے ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل ائر فورس اسٹریٹیجک کمانڈ کے طور پر خدمات سر انجام دی ائر مارشل وقاس احمد صلحری ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹ تائنات رہے ائر مارشل احمد حسن آج کل ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں ڈیپیٹی چیف آف تیئر سٹاف انجنرنگ تائنات ہیں شاندار خدمات کے اعتراف میں ائر مارشل احسن رفیق اور ائر مارشل وقاس صلحری کو ستارہ امتیاز ملٹری جبکہ ائر مارشل احمد حسن کو حلال امتیاز ملٹری سے نوازہ جا چکا ہے ناظرین حکومتی پولیسیز کی نتیجے میں ذریع پیدوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گندم کی ریکارڈ پیدوار کے بعد آئندہ سال کپاس کی کاش میں بھی نمائع اضافے کی توقع کی جا رہی ہے ہمارے دمائندے حارون الہی تور نے سندھ ایگرو فارمز اینڈسٹری کے منیجنگ ڈیریکٹر لالچند سے خصوصی بات چیت کی ہے ترقی پسند کاشتار لالچند کا کہنا کہ پاکستان میں کپاس کی فصل کی بحالی میں کامیاب ہو چکے ہیں اگلے سال ریکارڈ پیدوار ہوگی لالچند صاحب آپ سندھ ایگرو انڈسٹری کی منیجنگ ڈیریکٹر ہیں پاکستان میں کپاس کی فصل جو ہے وہ کافی بہران کا شکار رہی تاہم حکومتی پالیسیوں کے بعد اس سال جو ہے کپاس کی فصل میں واضح بہتری نظر آ رہی ہے اور آئندہ سال اس کے امکانات موجود ہیں کہ کپاس کی فصل جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کپاس کس انداز سے پاکستان کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور اس سوالے سے حکومتی پالیسیز کس قدر مؤثر ہوں گی آپ کی بات بلکل درست ہے کہ کپاس جو اگلے سال پچھلے سال سے ڈبل ہوگی انشاءاللہ تالہ اور یہ جو ابھی جو ریٹ ملائے گروہر کو انشاءاللہ اگلے سال بھی ملے گا اور اگلے سال کراب ہمیں امید ہے کہ یہ جو پچپن لاکھ بیل تھی جو اس سال اسی پچاسی نوے کو ٹچ کرے گی انشاءاللہ اگلے سال سوا کروڑ ہو جائے گی انشاءاللہ لالچند صاحب یہ بتائیے گا کہ کپاس کے حوالے سے حکومت تحقیق پر بیج کی تحقیق پر خاص وجہ دے رہی ہے اس سوالے سے جو انڈسٹری ہے وہ کس حد تک مطمئن ہے بلکل یہ بیج کا ہی ہے مین ایشو یہ بیج کا ہی ہے اگر گورنمنٹ تھوڑا سا ہمیں یہ بیج کے حساب سے سپورٹ کرے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو انیس بیج بھی مسئلہ ہے نا وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے انشاءاللہ اس سال ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ ہمیں بیج کے لیے بھی پرمیشن دے دے گی پرائیوٹ بھی اور گورنمنٹ کے لیول پہ بھی پیسٹی سائیڈز بھی ایک اہم ایشوز رہا ہے کپاس کی کاشٹ کے حوالے سے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کسان جو ہے وہ پیسٹی سائیڈز کے موثر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہا ہے اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پیسٹ کا جو آٹیک ہے اس پہ تھوڑا سا اس کا جو مین ڈیزن ہے وہ یہی ہے کہ دو نمبر جالی جو دوائیں آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس سال انہوں نے اچھا سا اس کا ری ایکشن آیا ہے اور ابھی جو چل رہا ہے نا کام وہ بہت اچھا چل رہا ہے جو ایگری ایکسپورٹس ہیں آپ کا کیونکہ اس پیسیفک فیلڈ ہے آپ بڑے ایکسپورٹر بھی ہیں اگری کلچر کے فیلڈ میں خاص طور پر کارٹن اور رائس میں ہیں اس حوالے سے حکومتی پولیسیز کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کپاس جو کہ پاکستان کی بڑی برامدات میں آتی تھی اور پھر رائس وہ ان فیوچر کس حد تک اس سے پاکستانی معیشہ جو ہے فائدہ اٹھائے گی جی بلکل یہ جو پہلے یہ جو ہمارے گروہر میز پہ چلے گئے تھے زیادہ تر ابھی انشاءاللہ اگلا سال آپ دیکھیں گے یہ واپس ٹرن ہو جائیں گے یہاں پہ کارٹن پہ ایکسپورٹ پہ تھوڑا سا ان کو فوکس یہی کرنا چاہیے کہ تھوڑا سی ڈیوٹیز وغیرہ پہ تھوڑا سا توجہ دینا چاہیے یہ زیادہ ہیں رائس پہ بھی تھوڑا سا ڈیوٹیز کی وجہ سے ہمیں سالی سے پریشانی ہے تو ان کو گورنمنٹ کو تیکھنا جائے اس پہ بھی آگے بڑھیں آپ کو بتاہیں کہ ملک میں کرونا کے نئے کیسز میں بتدریج کمی ہو رہی ہے گدشتہ چاہویز گھنٹوں میں باون ہزار چیسو پینٹیس ٹیس کیا گئے جن میں سے ایک ہزار سات سو بیالیس مصورت رپورٹ ہوئے کیسز مصورت آنے کی شرح تین آشاریہ تین سفر فیصد رہی اس دوران کرونا سے متاثرہ مزید انتالیس افراد جانبھ بھی ہو گئے اس وقت کرونا سے متاثرہ تین ہزار سار سو افراد کی حالت نازک ہے دوسری جانب ملک بھر میں کرونا وبا پر کابو پانے کے لیے ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے گزشتہ روز گیارہ لاکھ چھبیس ہزار چار سو دو افراد کی جبکہ مجموعی طور پر آٹھ کروڑ سورہ لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے انسی او سی کے مطابق کل سے غیر ویکسین شدہ افراد پر پابندیاں لاغو ہوں گی تعلیم اداروں کا سٹاف اندرونے ملک بیرونے ملک سفر کرنے والوں ریسٹورانٹس شاپنگ مالز شادی ہالز اور دیگر روز مرہ ضروریات تکرسائی کے لیے ویکسینیشن کرانی کی آج آخری روز ہے اس دن پر بات کریں گے ڈاکٹر ارفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ باہر امراض سینہ ہیں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں پی ٹی وی نیوز پہ ڈاکٹر صاحب اس وقت چوتھی ویف جو ہے اس کا ڈاؤن فال جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں بتدریج کمی آ رہی ہے بہت سر ویکسینیشن سمجھتے ہیں یا پھر عوام میں آگاہی ہے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے آئی ٹھنگ اسے کمبینیشن آف آل کنکس کے لوگوں کو اویلنس بھی ہو گئی ہے اور پھر ویکسینیشن کی آویلیبلٹی بھی تھی پھر گورنمنٹ نے پریشرائز بھی رکھا کہ جی اگر آپ یہ یہ لوگ اگر ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو وہ یہ چیزیں ان کو نہیں حاصل ہوں گے جیسے ابھی تھرٹی سبتمبر کے آپ لوگ بال بتا رہے تھے تو یہ بہت بڑا انسینٹیو رہا ہے کہ لوگوں نے ویکسینیشن کا روح کیا اور اب میرا یہ خیال ہے کہ جو میجر آپ کے سیٹیز ہیں وہ سگنیفیکنٹ حد تک ان کی ویکسینیشن ہو چکی ہے اس وجہ سے پلس جو پریونٹیو میں یہ رہے ہیں ان کو مرا کہ ہم لوگ الحمدللہ ہوفیلی فورس ویف کے اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ جی ارفان صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا کی موجودہ صورتحال جس طرح رزوان نے بھی کہا کہ اب اس کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے کم ہو رہی ہے شرعہ اب بس پت کیسز کام آ رہے ہیں ویکسینیشن کامل بھی جاری ہے کاروباری زندگی بھی بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں تو ایسے میں اب ہم کیا سمجھے ماسک اور جو ہم سماجی فاصلے کی بات کرتے ہیں یا جو ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ سینیٹائزر استعمال کرنا چاہئے کیا اب اس سے ہماری جان چھوٹ چکی ہے کیونکہ ہم پاکستان میں بھی اور اوور آل بھی لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ ابھی بھی احتیاط ضروری ہے تو وہ کہتے ہیں آئیم ویکسینیٹڈ تو اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تو کیا ان چیزوں کا اب تردد نہ کیا جائے دیکھیں ہمیں اس فارس میں اس سال تھوڑا سا انپرڈکٹیبل جو ہمارے رسپانس آئے لیکن ڈیلٹا ویڈینٹ نے ہمارے ساری پریڈکشن کو رانگ ثابت کیا اور ڈیلٹا ویڈینٹ کا اگر آپ مجموعی طور پر رسپانس دیکھیں تو اس دفعہ 3000 میں بھی آپ لوگ کی دیت جو تھی وہ 90 تک تچ کر رہی تھی حالانکہ لارس ٹیم یہ 6000 پر ہوتی تھی سو اس ایک سال کے اگر ہم اپنے ایکسپیرنس کو مدے نظر رکھیں تو اگلا ایک سال تو اٹلی سمائلی بہت امپورڈنٹ ہے کہ اگر ہم ویکسنیٹڈ بھی ہیں تو اپنی پریونٹیو میئر کو تقریبا پورا رکھیں اسی طرح رکھیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑے اس میں ہوتفل ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ہم اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیتے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ سے اوپر اپنے پبلک کو ویکسنیٹ کر لیتے ہیں پھر شاید ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک یوکے سپیشلی اور جو یو ایس ہیں انہوں نے اپنے گیزنگ والے جو ایریاس تھے ان کو اوپن کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک ایک اگزیمپل ہے کہ اگر ہم اپنے پپولیشن کو سیمیٹی ایٹی پرسنٹ تک ویکسنیٹ کر لیں گے تو شاید ہم بھی یہ اپنے شہروں میں یہ عمل یہ شروع کر سکیں گے لیکن احتیاط ہمیں رکھنی ہے کیونکہ وائرس کی میوٹیشن جو ہے وہ انپرڈکٹیبل ہے ابھی بھی ایک اور شاید اپنوں نے نام سنا ہو کہ میو اس کا ویڈینٹ آیا ہے وہ بھی ڈیلٹا سے تھوڑا سا زیادہ خطر نہ کر لیکن لکیلی ابھی وہ اس طرح سپریڈ نہیں کر رہا سو اس باتوں کو دیکھتے ہوئے میرا تو ابھی بھی یہ خیال ہے کہ اب ایکسنیشن کے باوجود سماجی فاصلہ اور ہینڈ ہائیڈین پروٹوکال کو آپ لوگوں کو ضرور یوز کرنا چاہیے دوکر صاحب ابھی چکے ہم بات کر رہے تھے چکے کرونا کی کمی ہو رہی ہے اب ڈینگی بھی سر اٹھا رہا ہے ڈیلٹا ویڈینٹ ختم ہو گیا ہے کچھ ریسرچز آ رہی ہیں کہ مزید ویڈینٹس بھی میوٹیٹ ہو سکتے ہیں سامنے آ سکتے ہیں اب ڈینگی کی موجودگی میں سمٹمز اس میں بھی بخار ہے جسم درد ہے جو ڈیلٹا ویڈینٹ میں آ رہا تھا تو ان کو سیپریٹ کیسے کیا رہا سکے گا اور احتیاط برتنے کے حوالے سے کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو چیز میں بدے نظر رکھیں کہ سموگ بھی آنے والی ہے تو سموگ پلس ڈینگی پلس کووڈ اگر ہمیں ہو گیا تو یہ سب لیتھل کمبینیشن لیکن ان سب میں بچت کی گنجائشی اس لحاظ سے کہ آپ کو میری رکمنیشن ایسا پلمنوجس یہ ہے ایک تو فلو شورٹ منڈیٹری فور ایوری ہیلتھ کیر ورکر ہائی رسک گروپ ہائی رسک گروپ کا مطلب ہے کوئی بچہ ایک سٹیم آف ایج پبلک ڈیلنگ کرنے والے پریگننٹ خاتون یا جس کو کوئی دل یا سانس کا مسئلہ پرابلم ہے تو وہ ویکسنیشن فلو شورٹ لگائیں پھر احتیاط دیکھیں ڈینگی کا جو احتیاط ہے وہ تو میرے خیال میں ہم سب لوگ بتا چکے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ مسکیٹوں کو کل کریں آپ نیٹس کے اندر رہیں آپ مغرب کے وقت صبح آرلی مارننگ باہر کا سفر نہ کریں مسکیل اور ریپیلنٹ لگائیں تو یہ آپ کو بچایا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے یہ اس کو اب زیادہ پھنانے کی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے دو ہفتے کا ٹرینڈ اگر میں بتاؤں تو ہمیں بڑا ایزیلی پتا لگ رہا ہے کہ کووڈ is near to end but ڈینگی is on rise اور ڈینگی کے کچھ کلاسیکل سمٹم ضرور ہوتی ہیں جیسے جسم میں بہت زیادہ درد ہونا آنکھوں کے پیچھے درد ہونا بخار کا ایک سو تین چار تک رہنا یہ یوشلی کووڈ کا نارمل فیچر نہیں ہے تو وہ ہمیں کسی حد تک دیفرینشیٹ کر لیتے ہیں پھر ایک سیمپل ٹیس جس کو ہم سی بی سی کہتے ہیں اس میں کچھ ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ موسٹ لیکلی پیشنٹ ڈینگی کا شکار ہے لیکن کچھ کیسز میں دیفنیٹیوی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ یہ دیفرینشیٹ کریں پھر وہ آپ اس کو ایڈمیٹ کر کے ایک دو دن دیکھتے ہیں تو آپ کو ہسٹری بتا دیتے ہیں یہ پیشنٹ کی اس طرف جا رہا ہے جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر رفان مالک ماہر امراضی سینہ ہمیں کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ زیرے تھے بتا رہے تھے کہ کیا کیا سیچویشن ابھی ہے ڈینگی بھی آنے والا ہے رزوان مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کرونا ہو چاہے ڈینگی ہو احتیاط ہی واحد علاج ہے اور جو جو حکومت آپ کو اگاہی کے لیے مہم چلا رہی ہے اس کو غور سے سنیں اس پر عمل درامت بھی کرنے کی کوشش ہے وہ ایک سلوگن ہے نا احتیاط علاج سے بہتر ہے اگر خدا نہ خاصتہ بیواری ہوگی تو علاج ضرور علاج کر جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو آپشنل چیز ہمارے پاس ہے وہ احتیاط ہے ڈینگی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی کے دو سو تیس مریض ریپورٹ ہوئے محکمہ سیت پنجاب کے مطابق اگرستہ روز لاہور سے ڈینگی کے ایک سو سرسٹھ مریض ریپورٹ ہوئے جبکہ راولپنڈی سے ڈینگی کے پینتیس کیسے سامنے آئے روہ سال کی بات کریں تو روہ سال پنجاب سے اب تک ایک ہزار چھہ سو انسٹھ کنفرم کیسے سامنے آ چکے ہیں جبکہ لاہور سے روہ سال ڈینگی کے ایک ہزار تین سو سنٹالیس کنفرم کیسے سامنے آئے ہیں پنجاب حکومت کے جانب سے صبح کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈز فال کر دیا گئے ہیں جبکہ ڈینگی لاروہ کی تلفی اور شہریوں کی آگاہی کے لیے ڈینگی ٹیموں کو متحارک کر دیا گیا ہے آرانسین انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے دوبارہ وضاحت کیا کہ ٹیکس سال دوہزار اکیس کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی تاریخ میں توسید نہیں کی جائے گی افراد اسوسییشن آف پرسنز اور کمپنیز انکم ٹیکس گوشوارے تیس ستمبر دوہزار اکیس تک جمع کرائیں ایف بی آر نے کہا ہے کہ آئرس سسٹم روانی سے چل رہا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اٹھائے ستمبر کے تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار گوشوارے داخل کیا گئے جو کہ کسی ایک دن میں داخل کیے جانے والے گوشواروں کی سب سے زیارہ تعداد ہے ایف بی آر نے ٹیکس گوزاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے آخری تاریخ ختم ہونے سے قبل اپنے انکم ٹیکس گوشوارے داخل کریں ناظرین آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں میری ٹائم ڈے منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد سمندری شعبے سے مطالق لوگوں کو آگاہی دینا ہے میری ٹائم کا عالم دن محفوظ جہاز رانی سمندری تحفظ سمندری محول اور بحری تجارت کی اہمیت پر توجہ مبزول کرانے کے لیے ہر سال منایا جاتا ہے بحری تجارت پاکستان کی معیشت میں بھی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کے سمندروں کی حفاظت کرنا ہو یا پھر تجارتی بیڑوں کی آسانی پیدا کرنا ہو پاک بحریہ ہمیشہ پیش پیش رہی ہے ورلڈ میری ٹائم ڈے کے موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد عمجر خان نیازی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میری ٹائم کا عالم دن سمندر کے تحفظ اور اہمیت اجا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اس سال میری ٹائم کی عالم دن کا موضوع جہاز ران جہاز رانی کے مستقبل کی بنیاد ہے خدرت نے پاکستان کو متعدد سمندری وسائل سے نوازہ ہے جس سے استفادہ ملکی معیشت کی ترقی کے لیے ناکھزیر ہے ایڈمیرل محمد عمجر خان نیازی نے کہا کہ ملکی معیشت کے فروغ کے لیے پاک چین اقتصادی رہداری کی کامیابی محفوظ سمندری راستوں سے منسلک ہے پاک بحریہ سمندری دفاع کے ساتھ ساتھ ملک میں میری ٹائم شعبے سے متعلق آگاہی اور بلو ایکانومی کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے کیبنٹ آور میں ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا آپ نے جو کھیل شروع کیا ہے ہیلپل کے خاتون اسے برباد کر دوں گا تمہیں بہت لاشے دیکھنی ہے اور ہون بہانہ ہے اس کے لیے صرف تمہاری نہیں تمہارے مالک کی جان بھی قرض ہے مجھ پر اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا کماندار تو میں قلعے کو تباہ و برباد کر دوں گا ان کے بیٹے کو کیسے سزا دلوانی ہے اچھی طرح جانتی ہوئے تمہارے بیٹے کا ہی نہیں بلکہ تمہارا بھی اختطاقوں کا اسحار کے لیے اس نے اپنے بیٹیوں کو خاتر میں ڈالا تلوان پھیک تو قاتل بے قاتل نہیں ہوں ویلکم بیک ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ بہرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر چکا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا یہ کم دباؤ بہرہ عرب میں شمال مشک میں موجود ہے اور اب شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے اس ڈپریشن کا اگلے مزید 24 گھنٹوں میں سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے کتنا امکان ہے یہ بات کریں گے ڈیریکٹر میک پر موسمیات سردار سر فراسہ بہر سر موجود ہیں السلام علیکم جناب جی والیکم اسلام سر یہ ڈپریشن اگلے مزید 24 گھنٹے کے لیے ابھی مونسون کی بارشیں سن میں انہوں نے مونسون نے رخ کیا ہے شدت سے بارشیں شروع ہیں گرشتہ شب سے اب یہ سمندری طوفان کا رخ بن رہا ہے بہرہ عرب میں کراچی کتنا محفوظ ہے ہمارے ساحل کتے محفوظ ہیں سے دیکھیں سندھ کے ساحل کی طرف تو ڈائریکٹلی اس کے آنے کا امکان نہیں ہے کوئی خاص کوئی لیکن بلوچستان کا ساحل ضرور ایک طرح سے ہے خطرے میں کہ اگر یہ سائیکلون بن جاتا ہے جیسے کہ پورا امکان ہے کہ کل بن جائے گا سائیکلون کل کوئی دوپیر کے آس پاس اور پھر ظاہر ہے اس کا ٹریک جو ہے وہ شمال مغرب کی جانب ہے وہاں سے کراچی کے جنوب میں اس وقت موجود ہے تو یہاں سے شمال مغرب اور زیادہ امکان یہ ہے کہ شمال مغرب یا مغرب کی طرف تو شمال مغرب کی جانب اگر اس کا ٹریک رہتا ہے تو پھر ہمارا جو پلوچستان کے ساحل ہے اور مارا اور پسنی وہاں کسی جگہ پر ٹکرا سکتا ہے اور اگر تھوڑا سا مغرب کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے نیچے ٹلٹ ہوتا ہے شمال مغرب سے نیچے مغرب کی طرف تو پھر امان کے ساحل کی طرف نکلے گا لیکن اس کے اس کی آؤٹ فلو یا پیریفیری کی وجہ سے اور اس کا جو پھیلاو ہے یا گھراو ہے اس کی وجہ سے پورے سندھ میں بارشیں ہیں ہو رہی ہیں بزشتہ شب سے جاری ہیں اور مزید تیز بارش ہونے کا امکان ہے کراچی میں بھی حیدراباد بدین ٹھٹھا میرکو خاص اور ان سب ازلا میں اور اوپر دادو میں سدا صاحب یہ اگر جو آپ بدا رہے ہیں کہ بلوچستان میں اور مارا اور پسلی کے جو ساحلی لاغے وہاں پر ٹکرا سکتا ہے ممکنہ طور پر اس کی شدت کیا رہے گی کچھ اس حوالے سے الرٹس جاری کیا گیا ہیں جی بالکل الرٹس جاری کر رہے ہیں ہم بدستور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی تیسرا الرٹس جاری کیا ہے تو اس میں یہی منشن کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کا ممکنہ ٹریک ہے اور سائیکلون کے یا ڈپریشن ایٹس سیلف اگر کسی سائل کے قریب جاتا ہے ٹکراتا ہے تو اس کے تین اثرات ہوتے ہیں بڑے ایک تو بہت تیز مسلہ دار بھارش ہوتی ہے پھر ہائی انٹینسٹی ونڈز چلتی ہیں جھکڑا اندی بڑی تیز سپیٹ سے یعنی ستر سے نوے کلومیتر جو اس کی پہلی سٹیج ہوتی ہے سائیکلونک سٹارم اس کے اندر اس کے سنٹر کے آس پاس اتنی ہوایں ہوتی ہیں اتنی ہوایں چلتی ہیں اور پھر تیسری یہ کہ اس مندر میں تو گیا نہیں آتی ہے خاصی اس کی وجہ سے اور خاص کر جب وہ سٹرائک کرتا ہے سائیکلون تو اس وقت اگر اسٹرانومیکل ہائیٹ آئیٹ چل رہی ہو تو وہ اس کے ساتھ اس کا ایفیکٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ جس سائل کو بھی جا کے ٹکرائے گا یا اس کے قریب جائے گا تو اس کے لیے یہ تین چیزیں ہیں مطلب ایک طرح سے رہتی ہیں ولنریول جی صرف راہ سب یہ بتائیے گا شہر قائد میں جس طرح آپ نے بات کی کہ اربن فلڈنگ کا جو ہے وہ خدشہ موجود ہے کون کون سے ایسے علاقے ہیں سپیسپکلی جو اس فلڈ سے متاثر ہو سکتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو کیا احتیاط کر دی چاہیے تاکہ نقصان کم سے کم ہو دیکھیں یہ پہلے تو بارش مونسون کی اکثر یہ کراچی میں راہ ہے کہ کسی اریا میں زیادہ ہو گئی کسی اریا میں کام ہو گئی لیکن یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس کا پھیلا ہو جاب یعنی ابھی تو ڈھائی سو کلومیٹر دور ہے نیچے اور جیسے جیسے اوپر آئے گا اور مزید شدد بھی اختیار کرے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا قریب سے گزرتا ہے کراچی کے اور دوسرے جو جنوبی شہر ہیں یا ازلا ہیں اپنے تھٹھا اور بدین ان کے کتنا قریب سے گزرتا ہے اگر زیادہ قریب سے گزرے گا تو ظاہر ہے پھر زیادہ تیز بارش ہونے کا امکان ہے اور فلڈنگ مطلب جو اربن فلڈنگ ہے وہ ان تینوں جگہوں پہ تو کافی پاسیبیلیٹی ہے کہ ہو سکتی ہے اور اگر تھوڑا دور سے گزرا تو پھر دائر ہے جو جنوبی پٹی ہے کراچی شہر کے بھی جنوبی یعنی کلیفٹن ہو گیا اور اس کے ساتھ ڈیفینس ہو گیا ادھر دوسرے جو نشیبی علاقے ہیں جو خاص کر بلکل سمندر کے ساتھ ملی آبادیاں ہیں ریڑی گوٹ ہیبرائی میدری گوٹ آگے مبارک ویلیج اور اس طرح کی جو ایریاز ہیں وہاں پانی اندر آ سکتا ہے سمندر کی اس کی کہلیں آپ سٹام سرج کی وجہ سے اس کی اچھال کی وجہ سے جی بہت شکریہ سردار سفراز ماہر موسمیات مارسط موجود تھے کراچی میں جو آنے والا خطرہ ہے بارشوں کے حوالے سے اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کس طرح سے کون کون سے علاقے ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کر رہتے ہیں بہت شکریہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں رزوان اور رخ کرتے ہیں افغانستان کا جہاں طالبان کے ترجمان زبیاللہ مجاہد کہتے ہیں کہ امریکہ کو منفی رجانات کی بجائے صفارتکاری اور تعاون پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ طالبان دوہہ معاہد پر تحال قائم اور دائم ہیں زبیاللہ مجاہد نے کہا کہ افغان سرزمین امریکہ سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی افغان ربوری حکومت امریکہ کے ساتھ تمام مسائل باتشیت کے ذریعے حل کرنے کی خواہاں ہیں زبیاللہ مجاہد نے کہا کہ امریکہ کو بھی افغانستان کے حکومت کے ساتھ باتشیت کا راستہ اختیار کنا چاہیے قابل ائرپورٹ پر بین القوامی پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے انٹرنیشنل راڈار کے مطابق استمبول تاشکند اور نئی دلی سے آج ایک ایک پرواز قابل ائرپورٹ پر اترے گی افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ غیر ملکی پروازیں قابل ائرپورٹ آ رہی ہیں افغانستان میں حکومت میں پانچ وزارتوں کے ملازمین کو مکمل یا جزوی تنخواہیں ادا کرتی ہیں جن میں تعلیم عالی تعلیم صحت آمہ اور خزانہ کی وزارتیں شامل ہیں نائب وزرعظم عبدالسلام حنفی نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی کمیشن قائم کیا ہے عبدالسلام حنفی نے کہا کہ افغانستان میں تمام نیجی بینکس کو رکوم کی منتقلی کی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ تاجر اپنی رکوم حاصل کر کے خوراک اور دمائیں درامت کر سکیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ خواتین کے فال کردار سے ملک پہلے سے زیادہ تیزی سے ترقی کر سکتا ہے اسی لیے خواتین کو ہر شعبے میں آگے بڑھنے کے مواقع فرام کرنا حکومت کی افورین ترچی ہے لاہور کالج فور ومن یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو مضبوط اور خوشحال بنایا جائے گا پاکستان کو اس وقت درپیش چالنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے گورنر نے خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات کے خلاف یونیورسٹیز میں مہم چلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو حراسہ کرنے کے مجرموں کو نشان عبرت بنانے کے لیے قانون میں ترامیم بھی کی جائیں گی چودری محمد سرور نے مہم کی سفارشات کے لیے نو وائس چانسلرز پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے گجرات سے تعلق رکھنے والے راکین سبائی اسمبلی نے وزیراعظم پنجاب عثمان بزار سلہور میں ملاقات کی اور گجرات کی ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر تباہ دے خیال کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت پنجاب تمام علاقوں کی یقصہ ترقی کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے کہا کہ دیسٹرک ڈیویلیمنٹ پیکج کے تحت تین سو ساٹھ ارب روپے کے فنڈ ملنے سے ترقی کا انقلاب آئے گا وزیراعظم نے کہا کہ عوامی فلاح و بیبود کے منصوبے ترجیحن مکمل کرائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ عزیز بھٹی شہید اسفدال گجراد کے اپگریڈیشن سے عوام کو بہتری انتبیسہ اولادہ ملے گی جبکہ رام پیاری میوزیم کی تکمیل سے سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا ناظرین ترجمان حکومت پنجاب فیاض الحسن چہان کہتے ہیں کہ کسانوں کے کتابوں کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی لاہور پریس کلپ میں لائبریڈی کا قیام نہایت احسن اقتام ہے لاہور میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے سبائی ترجمان نے کہا کہ سلمان شہباز کو کلین چٹ ملی ہے تو وہ واپس آئیں اور یہاں جو کھربوں کی کرپشن کی ہے اس کا جواب دیں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ایک پریس کانفرنس رمضان شگر مل پر بھی کریں شہباز شریف ہمیں ڈینگی پر مشورے نہ دیں جیسے ہم نے کرونا پر کابو پا لیا ہے ویسے ہی باقی وباؤں پر بھی کابو پا لیں گے مزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالکویوم نیازی نے کلین مزفر آباد مہم کے تحت دو میل کے مقام صفائی مہم کا جائزہ لیا مزیراعظم سردار عبدالکویوم نیازی کو مطالقہ حکام نے بریفنگ دی مزیراعظم نے مطالقہ اداروں کو مستقل بنیاد پر صفائی کا خیال اکنے کی ہدایت کی اس موقع پر سردار عبدالکویوم نیازی نے کہا کہ محول صاف سترا ہوگا تو خطہ سرسبز و شاداب ہوگا اور سیاہوں کے دلچسپی بڑھے گی آزاد کشمیر میں کلین اگوین سوبے کو کامیاب بنائیں گے انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ صفائی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں ناظرین حکومت کی عوام کو میاری سفری سہولیات کی فراہمی کی جانب اہم پیشرف لاہور میٹرو بس سسٹم میں چونسٹھ سٹیٹ آف دی آرٹ بسوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کچی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت سستی اور میاری سفری سہولیات کی فراہمی کی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم کی اپگریڈیشن کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میٹرو بس سسٹم کے ذریعے روزانہ ایک لاکھ سے زائد مصافر سفر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نئے معاہدے سے حکومت پنجاب کو دو عرب روپے کی بجت ہوگی ماحول دوست میٹرو بسز سے آلودگی اور سموک سے پاک سرسبس پاکستان کا خواب بھی پورا ہوگا